بسم اللہ الرحمن الرحیم بولی ووڈ میں فلموں میں نہیں آتی ہیں بولی ووڈ سے دور ہو گئی ہیں لیکن ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک افسوسناک خاص سا بھی پیش آیا تھا ان کے والد صاحب کا انتقال بھی ہوا تھا جناب میں بات کر رہا ہوں بولی ووڈ کی مشہور ادکارہ روینہ ٹنڈن کی اور ایک خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے تہل کا خیز خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا روینہ ٹنڈن نے ہندو سے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ ان کی کچھ پکچرز نسے گل کر سامنے آئی ہیں جس پہ وہ روزہ افتار کر رہی ہیں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی مسلمان دوستوں کے ساتھ روزہ رکھا ہے اور کیا وہ اسلام کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں اچھا جناب بھارت کے اندر یہ ٹاپک بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے بہت زیادہ اس پر بات کی جاتی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر کوئی بولی ووڈ کا سٹار اگر وہ ہندو ہو اور مسلمان کی طرف آ جائے اچھا مسلمانوں پر تنقید تو ویسی کی جاتی ہے چاہے سلمان خان ہو شارو خان ہو یا پھر آمیر خان ہو ان کی فلموں کے بوائیکارڈ کی باتیں کی جاتی ہیں شارو خان کی بھی آنے والی فلم ہے پتھان اس کے بوائیکارڈ کی بات کی جاری ہے ٹائگر تری کے بوائیکارڈ کی بات کی جاری ہے آمیر خان کی جو فلم ہے لال سنگھ چڈڈا اس کے بھی بوائیکارڈ کی بات کی جاری ہے اور صرف اس وجہ سے اگر آپ کوئی بھی معاملہ نکالیں گے تو جناب آخری سرائی یہ ہوگا کہ بھائی یہ تینوں ادکار مسلمان ہیں لیکن اس سے زیادہ نفرت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ ہندو ہوں ویل نون پرسیلٹی ہوں ویل نون شخصیت ہوں لیکن وہ کسی وجہ سے مسلمان یا اسلام کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں تو جناب اس میں حقیقت کیا ہے روین اٹنڈن نے روزہ رکھا اس بات میں بالکل حقیقت ہے روزہ افتار کیا اس بات میں بالکل حقیقت ہے لیکن معاملہ ہے کیا کیا وہ واقعی میں اسلام پڑھنا چاہ رہی ہیں اسلام کی طرف آنا چاہ رہی ہیں مسلمان ہونا چاہ رہی ہیں اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نوے کی دہائی میں انہوں نے گوویندہ کے ساتھ بڑی شاندار فلمیں کی ہیں اکشہ کمار کے ساتھ بڑی زبردست اور شاندار فلمیں کی ہیں جناب ان کی فلموں کے والے سے ایک بات یہ ہوتی تھی کہ بڑی بولڈ ادھکار ہیں بڑی زبردست ادھکار ہیں ووکل کافی زیادہ ہیں کپل شرما شو میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور اس میں بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بڑی زبردست طریقے سے کیا تھا یہ تمام باتوں کی تمہید میں اس لیے باننا ہوں کیونکہ وہ اپنے آپ میں جو فیل کرتی ہیں جس طرح سے وہ باتیں فیل کرتی ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتی ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے جناب وہ ہچکے چاہتی نہیں ہے جو بات ان کو صحیح لگے گی اس کا اظہار وہ کھلے دل سے کرے گی بابنگ دہل کرے گی برزور انداز میں کرے گی اور اس میں کوئی شرم آئیں گے نہیں اسی وجہ سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اسلام کی طرف آ گئی ہیں کیونکہ ان کو اسلام میں چیزیں بہتر لگی ہوں گی اچھی لگی ہوں گی اس لئے اسلام کی طرف انہوں نے راغب ہونے کا فیصلہ کیا اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں جناب آپ سب جانتے ہیں جناب رمضان چل رہا ہے آج 21 اپریل ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بھارت میں بھی اس وقت رمضان چل رہا ہے رمضان میں روزے رکھ جارہا ہے اور یہ دونوں دوستیں مسلمان ہیں اور انسین کی دوستی بڑی گہری ہے بہت پرانی دوستی ہے اور بڑی گہری دوستی ہے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ روین اٹنڈن نے روزہ رکھا روزہ افتار کیا یہ پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو کھجور کھلا رہے ہیں لیکن ایک ڈیفرنس ہے جناب ایسا نہیں ہے کہ روین اٹنڈن اسلام کی طرف آ رہی ہیں اسلام مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ہاں یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا جناب اسلام کے اندر ہمارے دین اسلام میں رمضان کو خاص اہمیت حاصل ہے بڑا مقدس قسم کا یہ ایک مہینہ ہوتا ہے اس میں روزے رکھے جاتے ہیں برائی اس سے دور آئے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے یہ تمام چیز ہوتی ہیں مسلمان اس میں عبادات زیادہ کرتے ہیں زیادہ رحمتیں سمیٹھتے ہیں اسی طرح سے جناب ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اوکیزن یا کوئی نہ کوئی ایسا مہینہ آتا ہے جس میں وہ روزے رکھتے ہیں مطلب اس میں وہ فاسٹنگ کرتے ہیں ہندووں میں جو بھارت میں ہندو ہیں اس میں نوراتری ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں نو دن کے لیے لگتار روزے رکھے جاتے ہیں اور انہوں نے جو تصویر لگائی ہے روینہ ٹنڈن نے وہ کچھ اسی طرح کی ہے انہوں نے کہا روزہ اینڈ منڈے شیف اب یہ منڈے شیف کیا ہے جناب منڈے آپ سب جانتے ہیں ویکہ سٹارٹ ڈے ہوتا ہے اور ویکہ سٹارٹ ڈے میں روزہ رکھنے سے آپ کی صحت بہت بہتر ہوتی ہے نوراتری میں نو دن تک کنٹینس روزہ رکھا جاتا ہے نو دن تک روزہ رکھتے ہیں اور ان کا ایک اپنا ایک تہوار ہے اچھے جناب اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہی افتار کیا جائے اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ رمضان اور نوراتری بھارت میں ایک ساتھ آئے ہیں تو یہ اکثر اور بیشتر اس میں معاملات خراب بھی ہوتا ہے لیکن یہ بڑی اچھی پکچر ہے بڑا اچھا معاملہ ہے بڑی اچھا مجھے لگا دے کے کیونکہ مسلمانوں کے حوالے سے بھارت میں ہمیشہ افسوسنا خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں مسلمانوں سے جیشری رام کا نعرہ لگوایا جاتا ہے مسلمانوں کو گائیں کے گوش سے بھی گائیں کے گوشت کو مسلمانوں سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے گائیں کو زیادہ فوقیت دیتی ہے گائیں کے گوشت کے شبہ میں مسلمانوں کو زبا تک کر دیا جاتا ہے مار تک دیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں بھارت میں ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان زدہ عام ہیں اس کے پکچرز اس کی ویڈیوز اس کے ایویڈنسز موجود ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا جناب آزان کے حوالے سے کافی زیادہ بات کی جاری ہے کہ آزان سے لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس وجہ سے لاؤڈ سپیکر کے استعمال بند کر دیا جاتا ہے سو انہوں نے کم آپ جانتے ہوں گے انہوں نے بھی اس طرح کمام لاؤڈ ہے لیکن ایسے سارے محول میں ایسے سارے سینیریو میں اگر یہ تصویر نکل کر سامنے آئی ہے اور روینا ٹنڈر نے اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ جناب روزہ افتار کیا ہے اور یہ بات لکھی ہے کہ میں اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ روزہ افتار کر رہی ہوں تو اس کو سرہانا چاہیے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اچھا میں دیکھ رہا تھا کومنٹ سیکشن جب انہوں نے پکچرز لگائی تھی اکثر جو لوگ ہیں وہ ان سے ناراض ہو رہے ہیں انہوں نے کہا اپنے نوراتری کے روزہ رکھنے بلکل آپ رکھیں لیکن آپ اس میں رمضان کا ذکر کیوں کریں یہ وہ ہندو انتہا پسند لوگ ہیں جو کسی طور پر بھارت میں مسلمانوں کا کردار نہیں دیکھنا چاہتے کسی طور پر بھی بھارت کے اندر مسلمانوں کی حیثیت کو اوپر بڑتاوہ دیکھنا نہیں چاہتے بہت سارا ایسے لوگ ہیں جناب بھارت میں فلم ڈسٹری کے اندر مسلمان اداکار جنہوں نے نام بنا لیا ان کو مشکلات کرنی پڑتی ہے ان کے لئے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں نہ صرف بلکہ جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے تو راستے ہی بند کر دی جاتے ہیں مسلمان دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یار ہم نے مسلمانوں سے دوری اختیار کرنی روینہ ٹنڈن کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں ایک ایسا سانحہ ہوا تھا ایک خاصہ ہوا تھا خیر یہ زیادہ سی بات ہے ہر ایک دعا میری ہوتی ہے کہ ہر ایک کے سر پر اس کے والدین کا سایہ ہمیشہ برقرار رہتا قیامت برقرار رہتا ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اس والد صاحب کے انتقال پر بھی ان کی مسلمان دوستیں ان کے ساتھ موجود تھیں انہوں نے اس برے وقت میں روینہ ٹنڈن کا ساتھ نہیں چھوڑا تو روینہ ٹنڈن نے بھی اس حوالے سے یہ سارے چیزیں کیے اور یہ ایک اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی رنبیر کپور اور آلیہ بھٹکی شادی کی خبریں چل رہی تھی تو یہ خبریں دبکے رہ گئی تھی یہ پچھلے منڈے کی بات ہے تو بھی سارا واقعہ ہوا انہوں نے یہ روزہ رکھا تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں اللہ حافظ موسیقی